جو سوشل بیڈیا پہ ہزاروں فرنڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے پانچ ہزار فرنڈ تو میرے دس ہزار فرنڈ یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینہ میں رہے سچی بات یہ ہے ان کے در سے دور رہ کر کیا جیئے ہم کیا مرے ہیں آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی ہے واقعی تیبہ سے دور رہ کر مدینہ سے دور رہ کر زندگی اچھی ہے زندگی کا اصل لطف بارگاہ رسالت میں سچی بات یہ ہے ناظرین کہ جب انسان مدینہ پہنچتا ہے عاشق رسول جب مدینہ پاک پہنچتا ہے سچی بات ہے فیلنگ ایسی آتی ہے کہ ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں اپنے مرکز میں پہنچ گیا ہوں اب کسی چیز کا غم نہیں ہے دنیا میں آپ سفر پہ جائے نا تو واپس آنے کی فکر ہوتی ہے یہ ڈر ہوتا ہے مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا مدینے جا کر مرنے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے بلکہ سچی بات ہے دل سے یہ تمنہ نکلتی ہے کہ آقا تیرا منگتا نہ در بدر جائے تیرا منگتا نہ در بدر جائے حضور تیری دہلیز پر ہی بر جائے میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے اللہ پھر مدینے کے حاضری عطا فرمائے وہاں جا کر التجائیں کرنا نصیب فرمائے وہاں جا کر آسو بہانہ نصیب فرمائے دنیا میں کسی کے آگے مانگو نا اللہ کرے کبھی موقع نہ ہے لیکن کبھی بھی کسی کو دنیا میں کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے نا پچاس بار سوچتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے گلٹی فیل کرتا ہے اس کی احساس محرومی اسے ہوتا ہے اور واقعی ہونا بھی چاہیے اللہ کبھی موقع بھی نہ لائے ایسا لیکن مدینے پہنچ کر جو مانگنے کا مزہ ہے جو بھکاری بننے کا مزہ ہے ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی ہے سرکار کے در کی بھیق جو ہے نا وہ بادشاہی سے آگے بڑھ کر ہے کیوں؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے اللہ اس گلی کا بھکاری بننا نصیب فرمائے اس گلی میں جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری اتا فرمائے جس شہر کا ذکر تڑپا دیتا ہے جس شہر کی باتیں دلوں کو تڑپا دیتی ہیں آنکھیں اشکبار کر دیتی ہیں اس شہر کے دیدار کا عالم کیا ہوگا وہاں کی حاضری کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم سب کو ذوق مدینہ شوق مدینہ بھی نصیب فرمائے اور جلد حاضری مدینہ بھی نصیب فرمائے